کیا کروں خدا تو ہی یہ مجھ کا بتا جہاز حجے کرنا تھا کیا ہم کب سے بتا رہے ہیں ہمارا نہیں ہے کوئی ہماری بات ہی نہیں بان رہا اس کیس کو اس طرح عدالت میں پیش کریں کہ سنینہ یعنی جو میری دیورانی ہے اور ارسن دونوں بائزد پری ہو جائیں شازیہ بھا بھی ہی تھی ہاں کمر میں شازیہ بھا بھی ہائی تھی تب سنینہ شازیہ بھا بھی کیوں کریں گے یہ سب یہ علم اگر ایک بار مل جائے تو اس سے جان چھوڑانا مشکل ہو جاتی ہے اس سے پانا میری زندگی کا آخری مقصد ہے بس چھوڑانا مشکل ہو جائے اس نے آپ کو خود ہی آگے لیکن کھوڑانا مشکل ہو جائے کیا رہتی میں. اندھو چلو. 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 سونیا. یہ شمسوچ آچھا ہے. لبنا کے اب وہ. شمسوچ آچھا. یہ سونیا ہے. میری لن. سامنے کون. سونیا یہ وہ ہی ہے جس پر پولیس نے جھوٹا الزام لگا کے گرفتار کر لیا تھا. اس دن یاد میں گئی تھی پولیس ٹیشن. زمانت کے لئے. انہی کے لئے گئی تھی. کھڑی کیوں. بہت جاؤ. لبنا کہاں پر ہے. لبنا گئی ہوئی ہے دوائیاں لینے کیونے. ختم ہو گئی تھی نا. وہ کیا ہے نا. انکل جب پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو وہ اکیلے باہر جانے سے بہت ڈرہ کرتی تھی. اور اب جب یہ واپس آگئے ہیں تو انہیں اکیلہ چھوڑ کر باہر جانے سے بہت ڈر تھی. تو اسی لئے اس نے کہا کہ شازیت تم ان کے پاس روچھا. آنے والی ہوگی. انکل آپ آپ کرتے کیا ہے؟ سرکاری ہوسپیڈل میں کام کرتے ہیں. سرکاری ہوسپیڈل میں کام کرتے ہیں. اور پتا ہے حکمت کا کام بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. بھوڑا بھوڑنا دم درود بھی کر لیتے ہیں. سنینہ والا معاملہ گیا تھے. وہ ان سے ڈسکس کیا تھا میں. کہ شاید کوئی مدد ہو جائے. لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ بہت گہرا اور سخت عمل ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ان سے کہا کہ گھر والے بہت پریشان ہیں. ہاں سب بہت پریشان ہیں. ہرسین کے حالے تو دکھی نہیں جاتی مجھ سے. ہوں فرم lebih ڈسکی نہیں۔ ہرسین ہنے مجھے پہنچا۔ ہرسین ہرسین ٹھائج اگر آپ کے سامنے اگر گن رکھتی چاہ رہے ہیں تو ہم تینوں میں سے آپ کس کا مردر کرنا پسند کریں گے کسی کا بھی نہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو مردر کرنا ضروری ہے تب بھی تھی اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو اس کی سزا بھی نہیں ملے گی ہاں پھر بھی نہیں کروں گی میں بھلا آپ کا مردر کیوں کروں گی آپ نے میرا کیا بگاڑے اس کا مطلب ہے آپ اسی کا قتل کریں گی جس نے آپ کا کچھ بگاڑا ہوگا دیکھیں قتل کرنا ہے جرم نہیں ہے گناہ بھی ہے تو میں یہ کام ہرکس نہیں کروں گی مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اگر بگاڑا ہوتا تو آپ قتل کرنے کا سوچ بھی سکتے تھے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انسان نا اپنی نیچر سے کبھی بحث نہیں آسکتا اس کی نیچر کبھی نہیں بطل سکتی اور میری نیچر میں کبھی بھی کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے تو میں ایسا نہیں کروں گی چھوٹ بول رہی جا یہاں میں پتا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا ہے آپ کو بس چلتا تو آپ نے جان سے مہار ڈالتی مجھے لگتا ہے آپ کو کسی نے غلط انفرمیشن دیئے میرے پارے میں یا ہو سکتا ہے آپ مجھے گستہ دیل لانے کی کوشش کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے سنینا نین کیسے آتی آپ کو نین مجھے مجھے گوہت کماتی ہے کبھی کبھی سوتے ہوئے اچھا جاتی اور گھنڈے جاتی رہتی بجے ہاں خوف خوف درڑ لگتا ہے مجھے کس چیز کا ڈر کس چیز کا ڈر کیسا خوف مجھے میرے گھر پہ بہت اچھیب آوازیں آتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی گولا رہا ہے اور میں جب بھی انہوں کو فولو کرتی ہوں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہاں اور 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 ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے کمرے کے دروا سے کیا کے ایک خوپڑی دیکھی تھی کیسے خوپڑی انسانی خوپڑی وہ بہت خوفناک خڑیوں کا ڈھانچا تھا اچھا یہ بتائی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں کسی اور کو بھی نظر آتی ہیں آپ کے علاوہ ہاں شازیہ بھابی کو ہاں ان کو سب نظر آتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا تھا آپ ان سے پوچھیں وہ بھی آپ کو سب بتائیں گی میرا بچہ یہ بتاؤ کہ سنانت ایسی تھی ہاں بہت رو رہی تھی نہیں وہ کھیلی جو رہ گئی ہے نہیں جانتی ہیں اس نے اس سے معلوم تھا کہ وہ بیان دے گی تو مجھے چھوڑ دیں گے نہیں کھیلی رہنے کی بروا بھی نہیں کی اس پر اج میں اس کی وجہ سے ہاں ہمارا کہا شمیم وہ میری وجہ سے آ سکتی ہرے بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے تم دیکھنا انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس آ جائے گی تم پریشان مت ہو میرا بچہ ہمیں دعا کریں وہ جلدی واپس آ جائے فرنا ہمارا بڑا میں نہیں رہ پاؤں گا نہیں بیٹا اس نے بول دے تم دیکھنا انشاءاللہ وہ بہت جلد آ جائے سونینہ کیا لگتی ہیں آپ کی جی میری دیورانی سونینہ بتا رہی تھی کہ انہیں کچھ بھجی بھجی بھاوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے پرتن میں کوش کا ٹکڑا انسانی دل یا ایسا کچھ کے لٹکی ہوئی کھوپڑی یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں کیا آپ کو بھی اس پر دکھائی دیتا ہے کیا آپ کی ears پرتن میں کچھ اور چیزیں کچھ یا میں کیا آپ کی کیا três patğı کبھی نہیں. کبھی نہیں. بابی. بابی. میرا شاہ کبھی تک دور نہیں ہوا. کس پر سے؟ شازیا پر سے. اور کس پر سے؟ تمہارا تو ہو گیا دماغ خراب. شرم تو آتی نہیں ہے تو. کس بات کی شرمندگی امی؟ ارے تم بھول گئی پیشی دفعہ کیا ہوا تھا. گئی تھی نا تم اس کا پیچھا کرتے ہوئے. اور کیا حاصل ہوا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور سچ پوچھے امی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ اس نے خود ہی کروایا تھا. پرنہ شرمندگی اس سے ہوتی. مجھے نہیں. ارے سونیا کتنی لیگٹیف سورچ ہے تمہاری. بھلا کوئی اپنا ایکسیڈنٹ خود سے کیوں کروائے گا بھائی؟ آپ لوگوں کی اندردیاں حاصل کرنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ میرے گھر آنے سے پہلے سارے دوڑے دوڑے اس کے پیچھے ہاسپٹل چلے گئے. کسی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی؟ یہ دیکھو. یہ دیکھو میرے ہاتھ تمہارے آگے جھوڑے. میں سنینہ کی بڑا سے بہت پریشان ہوں. خدا کے لیے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو تم۔ ارے ایک بہو کے پیچھے وہ پولیس پڑھی ہے اور دوسری کے پیچھے تم۔ آپ کو آج تک میری بات کا یقین آیا ہے امی جو آج آئے گا؟ ایک دن دیکھ لینا میں ثبوتوں کے ساتھ آؤں گی۔ اور پھر آئے گا آپ کو میرا یقین ہے۔ تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام کاش نہیں ہے جو روز یہاں پر موٹ آگے چلی آتی ہو۔ کہاں گئی ہے شازیہ؟ آپ سے پوچھ کر گئی ہے؟ تم شہریار سے پوچھ کر رہی ہو گیا؟ میری اپولوجیز میں میں تھلا لیٹھ ہو گیا۔ ایٹس اوکے۔ سلے شروع کریں؟ پلیس؟ تمہیں سانی ہیں؟ ایک منٹ. آپ لکھ باہر باہر یہ سیشنز کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں پاگل ہوں، بے وکوف ہوں میں؟ میں کتنی دفعہ بولوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ کہ وہ خنجر آپ ٹھیک طرح سے نہیں چھپا سکیں؟ کتنی دفعہ بولوں وہ خنجر میں نے نہیں رکھا میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ میں نے کیا کس پر؟ اپنی جتھانی پر کون؟ میسیز، میسیز شازیہ سارا ہے؟ ہم؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہ وہ خنجر آپ کی سوٹ کیس میں آپ کی جتھانی، مجھ سے شازیہ ساری میں رکھا تھا؟ دیکھیں اگر مجھے کسی پر شک ہے تو نہیں پر ہے یعنی آپ کو یقین نہیں ہے یقین سے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خنجر میں نے ہی رکھا اپنے زمان میں آپ بھی تو یہ سب کو شک کی بنیاد پر کر رہے ہیں میرے علاوہ وہ خنجر کو ہی بھی رکھ سکتا ہے میرے بیک پر یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اپنے سارے سامان کی ملکیت ظاہر کر رہی ہیں سوائے اس خنجر کے اچھا آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں میں اپنے سامان میں ایک میٹل کے ایسی چیز کیوں رکھوں گی جو پہلی سکیننگ میں پکڑی جائے گی؟ میں اتنی بے وکوف تو نہیں ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بھابی کو بھی تفتوش میں شامل کریں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے آپ کے لئے شہر کی بہت بڑی لوئر کا مقرر کیا ہے چانتی ہوں کہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ اور ان کے حسپن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد رہا ہو جائیں پھر بھی ہم پھر بھی آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونے چاہیے کہ سوائے آپ تو شیک کے ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے ڈاکٹر یہ بات تو ہوتا ہے کہ انہیں کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہیں مگر میں بھی کسی نتیجہ پہ پہنچا نہیں ہوں اوکے آپ پلیز انویسٹیکیشن جلدی سٹاٹ کروائے ہوں تیگر 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 OU Billie چاہزی عید چاہزی عید چازیہ 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 سارم کیا ہو گیا بٹا؟ سب خیریت تو ہے اپنی چازیہ آپ کے کمرے میں ہے نہیں تو میرے کمرے میں تو نہیں ہے کیوں؟ اتر ہی میں اس سے کافی دیر سے ڈھوڑ رہا ہوں مجھے کہیں میلی نہیں رہی میں نے اس کے نمبر پہ بھی کال کی ہے نمبر ہی بند آ رہا ہے کہاں جائے گی بٹا؟ یہیں کہیں ہو گی ہو سکتا ہے وہ چھت پہ چلی گئی ہو کیا وہ بھائی سب خیریت ہو ہیں؟ یار شازیہ نہیں ملے اچھا آپ پریشان مت ہو اتر ہی کہیں پر ہوں گی اس وقت کہاں جائیں گی اور کیا یہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں اسے جاؤ بٹا تم چھت پہ دیکھیں اچھا بٹا جاؤ پریشان مت ہو بیٹھو موسیقی 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 ممانی شازیہ وہاں پر ہے ہاں بیٹا آئی ہے نا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے اس کو میڈیسن دے کے سولا دیا ہے کیوں تمہیں بتا کر نہیں آئی وہ بتایا نہیں تھا اس نے اسی وجہ سے ہم سب پریشان تھے ہاں بیٹا پریشانی کی تو بات ہے لیکن تم فکر مت کرو وہ جیسے ہی اٹھے گی نا میں تمہیں کال کرواتی ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ کہاں گئی ہوگی شازیہ کیا زیاد آپ لوگ مجھے سب اس طرح کیوں دیکھ رہے تم کہاں کمرے میں تھی ہاں کیوں مجھے کیا کہیں اور ہونا چاہیے تھا شازیہ تم کمرے میں نہیں تھی کیونکہ میں نے کافی دفع دکھا اور تخرج میں نے�가 جنہی ن Bang شازیہ شازیہ تم کمرے میں نہیں تھی کیونکہ میں نے کافی دفعہ دیکھا اور تم مجھے نہیں نظر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر ٹھیک ترہ سے نہیں دیکھا میں سوفے پر سو رہی تھی سارے شازیہ تم سوفے پر نہیں سو رہی تھی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مومانی کو پول کیا میں نے ان سے پوچھا کہ شازیہ وہاں پر ہے انہوں نے کہا ہاں وہ کافی پریشان تھی میں نے اسے دوائی دیا وہ سو گئی ماں ہے نا اگر سسرال سے گمشودگی کی خبر جائے گی تو ظاہر ہے وہ تو عزت رکھنے کے لیے ہاں ہی کہے گی تاکہ اس پہ کوئی آنچ نہ آئے یہ بھی بات ہو سکتی ہے خیر مجھے نیند آ رہی ہے صبح بات کرتے ہم ساریم تمہارے اور شازیہ کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا ساریم ضرور تم نے اسے کچھ کہا ہوگا تب ہی تو وہ سوفے پہ جا کر سو گئی اب جاؤ جا کے اسے مناؤ جاؤ شاوش ہلو ہمارے مارے ایم ریلی سوری میں آپ کو اتنا لیٹ کال کر رہا ہوں وہ شازیہ گھر پہ ہی تھی ایم میں نے صحیح طرح دیکھا نہیں تھا مجھے ماف کر دینا بیٹا میں نے تم سے چھوٹ بولا کشیس کی مافی ہوا باری آپ نے مجھے کیا سمجھا گویا بیٹا یا دعباد بیٹا لیازہ آپ رلاکس کریں رہنس کریں سو جا آپ آپ سے میں انشاءاللہ سو بھارا بات کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دود نہیں پیا آپ تک نہیں ہے تب ہی آپ تک جاگ رہے ہیں اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے اس کو میڈیسن دے کے سلا دیا ہے بیٹی کے سسرال سے اگر اس کے گمشودگی کی خبر جائے گی تو وہ تو عزت رکھنے کے لیے ہاں ہی کہیں گے موسیقی 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 ابیدک نرازم نی میکیو آپ سے نرازم موسیقی موسیقی انہیں دیکھو شازیہ میں نے تمہارے کے دار پر کبھی شک نہیں کیا اب نہ ہی کبھی کروں گا بلکہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا سچ پوچھو تو میں اپنے پاس نہ پاک کر بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے اپنے دل کی تسلیمیں کیا ہر جگہ دیکھا تمہا اگر تم کہیں نظر نہیں آئے اس میں بھی میری غلطی تھی موسیقی 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 آپ سوری بول کی مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ موسیقی بیسے بھی میں کون سا آپ سے ہمیشہ کیلئے خفتہ ہوئی تھی چالسیا تم پاہ دچھے نہیں آپ سے آدھے دچھے نہیں تم پاہ دچھے اب تیار ہو جائیں میں ناشتہ لگا کے ہوں بلکہ کام کرو ارسیم کو بولا لو مطانی روز کچھ کھاتا بھی ہے یا نہیں دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ پریشان مت میں ہوں نا میں دیکھ لو کھانا کس نے بنائے بابی نے واپس لے جاؤں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم نے بابی کے خلاف اتنا زہر اکلا ہے تو میں یہ یہاں کبھی بھی مطلے کرا تھا ارسیم زہر میں نے نہیں اکلا میں نے تو بس بابی کا نام لیا ہے کہ ان کو تفتیش میں شامل کیا جائے کیونکہ جس میں میں پیکنگ کر رہی تھی سن بابی کمرے میں آئی تھی سنینہ جو آئے تمہارے لئے دن رات ایک کر کے کوشش کر رہی ہے کہ تمہاری رہائی ہو جائے تم اُس پر شک کر رہی ہو تو אartsوس ہو رہا�데 ا Pressure ہوجے تم پر احسوس ہو رہا تمہیں مجھ پر کیا افسوس ہو کہ کہ میں تمہاری وجہ سے یہاں پر بیٹھ ہیم اور تم پین بابی کی فکر ہے مجھے تمہاری فکر ہے اس لئے تمہارے سامنے بیٹھا ہم تو باتا رہاکرو یہاں پر مجھے نہیں سپ着ó CHP سنینہ تم اپنی ہاتھ پار کر رہی ہو نائیں تو اپنی ہاتھ پار کرتی ہوں ہمیشہ ہاں پہلے میں مہمی تھی پھر میں ذہنی مریضہ پڑھ کے اب میں مجرم بن کے تھا ہے اس قانون کی کیونکہ میں نے تمہاری پیاری بھابی قرام چلے لیا ہاں تکریف ہو رہی ہے اتنی تکریف ہو رہی ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے تلاب دے دو مجھے موسیقی 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 کیا ہوا کوئی امید بندھی بتائیں نا بات ہو گئی ہے اس امانت ہو جائے کب بائی گی سنانا گھر کچھ دیں تو لگیں گی آپ آپ کی ملاکات ہوئی اس نہیں ہوسلا نہیں ہوا اس سے بات کرنے کا مجھے لے چلے میں اپنی بچے سے ملوں گی تو مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے گا اور پھر میں اسے یہ بھی تو بتاؤں گی کہ کس امانت ہو جائے گی دیکھا بھی تو ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنے دن لگیں گے اس سے ہم کیسی اس انتصار کی عصیت میں ڈال سکتے ہیں تو میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گے بس مجھے اس کے بات لے چلے ساری میری بادتیاں مجھے شاجیہ بابی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا آپ آپ کوشش کر رہی تھے اب اب میں ارسیم کو کیا بولوں گی میں باگ کروں ارسیم سے نہیں ہم کوئی بات نہیں لیں ارسیم سے میں نے غلط نہیں کیا میں ہی اس کو بھکتوں گے مجھے سزا ملنے چاہیے اور آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ذکر نہیں کریں گے کسی سے ہم ہنیمون پہ جا رہے ہیں پندرہ دن کا ٹور ہے اور بازے کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا شک ضرور ہے جو تم دونوں کی شادی سے خوش نہیں ہے تم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھ سکتا میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا توفہ لکھ رہی تھی پتہ نہیں تمہیں پسند آئے گئے یا نہیں مجھے تو کبھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی اور نہ ہی کبھی کچھ سنائی دیا سنینا جو اور تمہارے لیے دن رات ایک کر کے کوشش کریے کہ تمہاری رہائی ہو جائے تم اس پر شک کر رہے ہو موسیقا 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 موسیقی موسیقی اے کیا تم ہاں موسیقی موسیقی हالو میں میں انسپیکٹر شرجیل بات کررا ہوں مپرمائیہ کہ میں چان سکتا ہوں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں میں شازیہ بات کر رہا ہوں میس شازیہ ایک بری خبر ہے کیا میس سنینہ نے سویسائید کرنے کی کوشش کی کیا مگر کیوں دیکھیں دیٹیل سے مجھے بھی نہیں باتا لیکن جتنا جلدی ہوں سکے آپ ہسپتال آ جائے وہ کون سے ہسپتال میں اور وہ ٹھیک ہو جائے گی جی وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے پڑھا ہی نہیں جی وہ جیسے جیسے ارسن کی زندگی سے دور جا رہی ہے اس کے دل کے قریب آ رہی ہے اس حالات میں اگر سنینہ مر بھی گئی تو ارسن کی دل میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دفن ہو جائے گی میں چاہتی ہوں کہ وہ زندہ رہے مگر ارسن کیلئے مر جائے وہ اس کے سامنے بھی آئے تو ارسن اسے مو پھر لی سنینہ کی شکل دیکھنا تو دور اس کا نام سننا بھی پسند نہ کرے کیا کروں خدا تو ہی یہ مجھ کا بتا مار گیا؟ چاہتی ہے مردین مردین ٹھیک ٹھیک Bora